السلام علیکم مردو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں سنائلہ حسین سب سے پہلے ہیڈ لائنز چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سولہ نومبر سے خیبر پکتون خواہ کا دورہ کریں گے پشاور ایپٹ آباد نوشہرہ میں ورکس کنونشن سے خطاب کریں گے صوبائے سیکرٹری اطلاق پیپلز پارٹی امزد آفریدی کہتے ہیں جنوبی ازلا میں سیکیورٹی کے باعث کنونشن ملتوی ہوئی بلاول دیر اور چترال میں بھی جلسوں سے خطاب کریں گے پی ٹی آئی رہنما اسد امر نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا سوشل میڈیا پر ویان میں کہا ریاستی اداروں کے ساتھ اسادم کی پالیسی سے متفق نہیں ہوں ایسی پالیسی ریاستی اداروں کا ساتھ شدید تکراؤں کا وائس بنی یہ پالیسی ملک کے مفاد میں نہیں ہے پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے استیفہ دے رہا ہوں مسلم نیگ نون پنجاب کے صدر نانسان اولا کہتے ہیں ایک شخص کو لانچ کیا گیا تھا ملک خوشحالی کی طرف بڑھ رہا تھا ترقی کی رفتار روک دی گئی آج عام آدمی کا جینا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے پریس کانفرنس میں بولے نواز شریف کو سزا دینے والے بھی بکار اٹھے کہ سزائیں گلت دی گئی پوری امید ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں نواز شریف کو انصاف مل جائے گا نگرہ وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ آزم خان کی جنازے نمازات چار صدا میں ادا کر دی گئی بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت صوبے بہر میں تین روزہ سو کا اعلان سرکھاری امارتوں پر قومی پرچم سر نگو رہے گا نگرہ وزیر اعظم نے عالمی قوتوں کی گزہ میں جاری بربریت پر خاموشی کو شرمناک قرار دے دیا انمار الحق کاکر کی فلسطین صدر محمود عباس سے ملاقات نگرہ وزیر اعظم نے کہا پاکستانی عالمی سطر پر فلسطینیوں کے لئے آواز بلند کرتا رہے گا فلسطین کے لوگوں کی سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھنے کی بھی یقین دہانی صدر محمود عباس نے مشکل وقت میں ساتھ دینے پر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا ایک عالی عہدے دار الیکشن کی شفافیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ترجمان الیکشن کمیشن کا نام لیے بغیر بڑا الزام کہتے ہیں یہ طرز عمل مناسب نہیں الیکشن کمیشن پر عظم ہے کہ الیکشن صاف و شفاف ہوں گے غزہ پر اسرائیلی وحشانہ بربریت جاری شہید فلسطینیوں کی تعداد گیارہ ہزار کے قریب ہو گئی حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا محایدہ تیپ آ گیا اسرائیلی خواتین اور کم عمر قیدیوں کو چھوڑنے پر رضا مند بدلے میں حماس کے زیر حراست سوہ کے دیوں کی رہائے دی جائے گی سعودی میڈیا کا دعوی اور اقوام متحدانے اسرائیلی بربریت کے باعث شمالی غزہ کو زمین پر جہنم سے تشبیح دے دی کہا غزہ کے شمال میں امدادی ٹرک پہنچانے سے ایک آثر ہیں جہاں اب بھی لاکھوں افراد مقیم ہیں اگر دنیا پر کوئی جہنم ہے تو وہ شمالی غزہ ہے نیوز سٹوری اور سر فیل وقت اتنا ہی تفصیلی خبریں سپریگ کے بعد